بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں تلہ مصوح ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایڈوانس انفارمیشن میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے تو آج کے جو میں بزنس ایڈیا آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں بغیر کسی انویسمنٹ کے بغیر کسی زیادہ محنت کے بغیر گھر سے نکلے آپ بہت سارا کما سکتے ہیں اتنا کما سکتے ہیں کہ آپ اپنا جیب خرچ آسانی سے برداز کر سکتے ہیں تو مکمل تفصیل کے ساتھ آج میں آپ کو آج کا بزنس ایڈیا یا آج کا کام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے کہ ہی ریکویسٹ ہے آپ سے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ کو کرنا ہوگا میرا چینل سبسٹرائب ساتھی بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو شروع کرتم آج کا بزنس ایڈیا آج میں بات کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بغیر کچھ انویسٹ کیے گھر بیٹے لڑکے ہو یا لڑکیاں کس طرح پیسے کما سکتے ہیں جی ہاں مختلف طریقے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اگر اللہ نے رسک دینا ہے تو لوگ کما تو سکتے ہیں لیکن اس کے لئے جو طریقہ چاہیے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جو طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا اے آئی او یو کیا جی ہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری ہمارے ملک میں جانا پہچانا نام اور ایک اہم قدار ادا کر رہی ہے یہ یونیورسٹری اس وقت تقریباً لاکھوں لوگ ہمارے اپنے شہروں کے ہزاروں لوگ ہمارے ملک کے لاکھوں لوگ اس یونیورسٹری سے مستفید ہو رہے ہیں اور ایک اچھا خاصا فیدہ حاصل کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ جو اس یونیورسٹری سے جو فیدہ اٹھا رہے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ریگولر کلاسٹ لینے کا تو وہ یہاں ایسی یونیورسٹری میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور روٹین کے مطابق ان کے سمسٹر با سمسٹر وہ اپنے امتیانات وغیرہ دیتے ہیں لیکن اس سارے پروسیجر کے اندر جو سب سے اہم کام ہوتا ہے اوپن یونیورسٹری کا وہ ہے مشکل لکھوانا مشکل یونیورسٹری لکھواتی ہے سٹوڈنٹ سے اسی بنیاد پر سٹوڈنٹ کو نمبر دیے جاتے ہیں جی ہاں تو جو میں اس سارے بزنس میں اپنے حساب میں جو آپ کو بات کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اوپن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی مشکل لکھے ان کو دے سکتے ہیں جی ہاں جس طرح میں نے بات کی ایسے لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں زیادہ تار جو یونیورسٹری جو پہلے سے ہی کائی پر جاب کر رہے ہوتے ہیں یا کسی مصروفت کی وجہ سے ریگولر کلاسز نہیں لے رہے ہوتے تھے ایسے لوگ کافی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ مشکے وغیرہ نہ لکھوا لکھی جائیں خود سے تو ایسے لوگ سہارا لیتے ہیں ان لوگوں کا جو مشکے لکھ کر دیتے ہیں جی ہاں تو آپ ان لوگوں کو مشکے لکھ کر دے سکتے ہیں اور فی مشک یعنی کہ اگر ایک اردو کی اگر انہوں نے مشک لکھنی ہے اسینمنٹ اگر لکھنی ہے تو آپ ان سے ساڑھے چار سو پانسو رپاہ وصول آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو کس طرح سے گاک ملیں گے آپ مارکیٹ میں بھی نہیں بیٹھے ہو یا آپ نے باہر اشتیار لگا دی ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو گزارہ ہو جائے گا لیکن آج تک جو جدید طریقے سے ایڈورٹیسمنٹ ہو رہی ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے وہ ہے سوشل میڈیا آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی شہیر کرنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ ان کو ایک اچھی لکھائی کے ساتھ یہ مشکے لکھ کر دے سکتے ہیں تو یہ مشکے آپ نے ورڈس اپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے یا دوسرے ٹویٹر وغیرہ ہو گئے یا دوسرے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں سوشل لیٹورک کے آپ ان کے ذریعے اپنے شہیر کر سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں اپنے خوبصورہ سے پینا فلیکس لگوا کر آپ مختلف جگہ پر اپنے شہروں میں لگوا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی اگر آپ اپنا یہ بزنس مزید وسیع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا وہاں آپ کو کرنا یہ ہوگا آپ نے اپنے نیچے ماں بندے حائر کر لینے ہیں آپ نے زیادہ سے زیادہ تارگakers کو پکڑنا ہے اپنے پاس جو لوگ آپ سے عصائنمنٹ لکھوائیں گے اور آپ نے وہ عصائنمنٹ لے کر آپ نے اپنے نیچے جو بندے حائر کیے ہوئے ان کو دے سکتے ہیں اگر آپ کسی سے فیع اسائنمنٹ کا پانچ سو روپے عصیل کر رہے ہیں تو آپ nیچے ساڑھے تین سو، تین سو روپے عصیل یہ عصائنمنٹ لکھوا سکتے ہیں جائے گا تو ایک اور طریقہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں گھر بیٹے آپ کس طرح سے آپ کما سکتے ہیں وہ اس طریقے میں تھوڑی بہت محنت کی ضرورت ہوگی ایک طریقہ تو یہ جس طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں یوٹیوب کے ذریعہ آپ چینل بنا کر آپ کسی قسم کا چینل بھی بنا لیں اپنی مرضی کے مطابق یوٹیوب کو ساچ کر لیں جو آپ کو اچھا لگے آپ چینل بنا کر آپ کمائی کر سکتے ہیں جی اس کام میں لڑکی بھی یہ کام کر سکتی ہیں اگر کوئی میڈیا پر نہیں آنا چاہتا اپنی تصویر نہیں لانا چاہتا تو وہ اگر ڈرائنگ کا کام سلائی کا کام مہندی کے ڈیزائن بغیر تصویر کے بغیر تصویر آئے سوشل میڈیا پر یہ کام بھی وہ کر سکتی ہیں اور ایک اچھا خاصا پرافٹ گھر بیٹے کما سکتے ہیں لیکن سٹارٹنگ اس کا تھوڑا سا مشکل ہے جو یوٹیوب کا ٹارگٹ ہوتا ہے اچھیو کرنا ہوتا ہے تو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا اگر مسلسل لگتار محنت کریں گے تو آپ انشاءاللہ ضرور یہ ٹارگٹ اچھیو کر لیں گے اس کے بعد جو مختلف طریقے اور بھی ہیں فریلانسنگ ہو گیا یا آپ نے یہ دیکھ لینا ہے اگر آپ گرافک ڈیزائنر وغیرہ یا مختلف جس طرح ایم ایس والد ہو گئے آفس ہو گئے ایکسل وغیرہ کا کام آپ جانتے ہیں کولا ڈرا کا فوٹو شاپ کا تو آپ نے اسی طرح سے اپنی تشہیر کرنی ہے جس طرح آپ نے سوشل میڈیا پر اپنے جو اسائنمنٹ والے میں نے بات کی اس طرح آپ نے ایک خوبصورہ سے ڈیزائن میں بنا کر آپ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو ایک فلان فلان کام آپ کو اچھے ریڈ میں کر کے دے سکتا ہوں فوٹو ایڈیٹنگ کر کے دے سکتا ہوں آپ لوگ اپنی مووی بھیجیں گے تو میں اس کی مکسنگ کر کے دے سکتا ہوں آپ لوگوں کو تو اس طرح میں آپ کو ایک اچھا کام ایک اچھی قیمت میں کر کے دے سکتا ہوں اس طرح آپ کی گھر بیٹے ایک اچھی خاصی کمائی ہو جائے گی اور تو کام کرنے سے ہی کام ملتا ہے اگر آپ جھوچیں گے نہیں آپ کچھ کریں گے نہیں تو آپ کو پاس پیسے بھی نہیں آئیں گے تو یہ تو تھے مقرد طریقے جو گھر بیٹے آپ کام کر سکتے ہیں یقیناً آپ کو پسند آئے ہوں گے تو رکھئے گا دعاوں میں یاد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم